کچھ فاصلے سے دیکھیں تو یہ سرمائی آتش پشا پتھر سے بنے احرام اور ان کے گرد دیواریں قدرت کا کرشمہ لگتے ہیں وستی میکسیکو کے سین میں گلڈی ایلینڈے شہر سے تیس میل دور کینیڈا ڈیلا ورجن وادی میں موجود یہ پتھریلی شکلیں اس بنجر علاقے میں کسی پہاڑی سلسلے کی مانن اس طرح گھل مل چکی ہیں کہ یہ اس کا قدرتی حصہ معلوم ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے میں ان میں سے سب سے بڑے احرام کے قریب پہنچا تو مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ یہ انسان کے ہاتھوں سے بنے تھے ایک جیسی سیڑیاں جو سخ پتھر کے اندر تراشی گئی تھیں کسی ماہر میمار کی مدد کے بغیر بنانا ممکن نہ تھا اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ایمکی ٹی وی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیگر دو نسبتاً چھوٹے احرام بھی کسی انسانی ہاتھ کا پتہ دے رہے تھے یہ یقیناً کسی قدیم تحریب کی نشانیاں تھیں مقامی لوگ بہت عرصے سے اپنے شہر کے باہر موجود ادھ کھندرات کی موجودگی سے آشنا تھے کچھ نے افواں پھیلائی کہ یہاں مردے دفن ہیں کچھ نے سونے کی بات کی قبرے لوٹنے والوں نے تو ان کو بارودی موار سے اڑانے کی کوشش تک کر ڈالی لیکن ان کو کچھ ملا یا نہیں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں یہ مقام باقی دنیا کے لیے مکمل طور پر انجان رہا جب تک کہ سن دو ہزار کے اوائل میں میکسیکو کے ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی نہیں کی مقامی ماہر آثار قدیمہ ایلبرٹ کوپی نے سن دو ہزار گیارہ میں سیاہوں کو یہاں کا دورہ کروانا شروع کیا وہ بتاتے ہیں کہ یہ تیرہ آسمانوں کا گھر ہے جسے سن پانچ سو سدی اسوی میں یہاں کے رہائشوں نے تعمیر کیا تھا انہوں نے سب سے طویل نقامت احرام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پتھر قریبی کان سے نکالا جاتا تھا اس احرام کی چوکور بنیاد تھی اور سیڑیاں پندرہ میٹر انچائی پر پلیٹ فارم تک جا رہی تھیں ان کے مطابق دو چھوٹے احرام جن میں سے ایک کو ہوا کا گھر اور دوسرے کو طویل ترین رات کا گھر کہا جاتا ہے بھی انہی پتھروں سے بنائے گئے تھے تاہم دو دہائیوں بعد بھی یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ ان کو بنانے والے کون تھے کوفی کہتے ہیں کہ یہ اب تک ایک پرسرار جگہ ہے جو ہمیں حیران کرتی رہتی ہیں ہمیں نئی معلومات ملتی رہتی ہیں اب تک یہ تیہ ہوا کہ تیرہ جنتوں کا گھر نامی یہ احرام ایک معبت تھا جو قدیم دور میں ایک اہم کام یعنی وقت بتانے کے لیے مختص تھا صدیوں پہلے وقت اور موسم کا حساب رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت کوئی گھڑی یا کلینڈر نہیں ہوتے تھے تو لوگ آسمان دیکھ کر اندازے لگاتے تھے ماہر احسار قدیمہ روزانہ کوئی روز سین میگل ڈی ایلنڈے میں ہسپانیوی وقت سے پہلے کی فلکیات کے مویزیم کی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ان احرام کی خدائی کے دوران میکسیکو کے نیشنل انسٹیٹوٹ برائے انتروپالوجی اور تاریخ دان گبریالہ سپیڈا کے ساتھ کام کیا تھا وہ کہتی ہیں کہ آج ہم گھڑی اور آئی فون کی مدد سے وقت دیکھتے ہیں لیکن اس وقت لوگوں کو سورج اور چاند کی مدد لینا پڑتی تھی روزانہ کوئی روز کے مطابق یہ احرام ایک قدیم تہذیب نے سورج کی حرکت کے مطابق ایک ایسے آلے کے طور پر تیار کیے جن سے وہ کاشکاری کے لیے اہم تاریخوں کا اندازہ لگاتے تھے ان کا کہنا ہے کہ ان کو تعمیر کرنے میں کافی محنت لگی ہوگی واضح رہے کہ یہ احرام پندرہ سو سال سے یہاں موجود ہیں لیکن ان کی اپنی کہانی اب وقت کی گردش میں گم ہو چکی ہے کیونکہ وہ اپنے پیچھے ایسی کوئی تحریر نہیں چھوڑ کر گئے جس سے یہ نشاندہی ہو سکے کہ ان پرسترار احرام کو تعمیر کرنے والے کون لوگ تھے اس کی ایک وجہ سولوی صدی اسوی میں میکسیکو پر ہسپانوی قبضے کے دوران ہونے والی تباہی بھی ہے تہم مقامی ثقافت کے لیے اپنے آباؤ اجداد کے علم اور روایات کو محفوظ رکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہے خصوصاً اس لیے کہ ان کی تاریخ کو یا تو بھلا دیا گیا یا پھر اسے درست طریقے سے سمجھا نہیں گیا اسی لیے روزانہ کوئی روز اور گبریلیہ سپیڈو دو دہائیوں سے اس قدیم تہذیب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ حقائق اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مقام سے دریافت ہونے والے متعدد نمادرات کے باوجود اب تک وہ اس کی تاریخ کی پہلی مکمل طور پر سلجھا نہیں سکے ہر جواب نئے سوال اٹھا دیتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قدیم وقت کا حساب رکھنے والے ایک ایسی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے جن کو فلکیات اور فن تعمیر پر عبور حاصل تھا کوئی روز کا کہنا ہے کہ کئی قدیم تہذیبیں مخدود دیوتاؤں کی پوجہ کرتی تھیں لیکن یہ لوگ وقت اور خلا کی تخلیق کی پوجہ کرتے تھے ان احرام کی تعمیر میں ان لوگوں نے ان اصولوں کی نقل کرنے کی کوشش کی جو ان کے خیال میں دنیا کی تخلیق کرتے ہوئے استعمال ہوئے تھے کوئی روز نے بتایا کہ مقامی تاریخ کے مطابق مقدس ہستیوں نے دنیا وقت اور خلا تخلیق کی اور وقت بتانے کے لئے سورج انسانوں کے حوالے کیا تو انسانوں نے اسی طرح کی تنظیم زمین پر کی پہلے دنیا کے چار کونے بنائے گئے اور پھر پورا سال سورج ان چاروں کونوں کا چکر لگا تھا اس عبادتگاہ میں آپ کو وہی نظر آ رہا ہے جو اس قدیم تہذیب کے خیال میں کائنات بناتے وقت ہوا تھا تیرہ آسمانوں کے گھر کے چار کونے موسم سرما اور موسم گرما کی انتہا کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ ذریع اعتبار سے دو اہم تاریخوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو چار مارچ اور نو اکتوبر ہے جب فصل کاش کی جاتی اور کاٹی جاتی اگر آپ ان چاروں دنوں میں سے کسی دن اس احرام کی سیڑیوں کے سامنے کھڑے ہوں تو سورج اسی دن کے مخصوص کونے کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا یہ احرام تعمیر کرتے وقت ان لوگوں نے مایاری تکنیک اور مواد استعمال کیا انہوں نے آتش فشاں کی راک سے بننے والے پتھر قریبی کان سے نکالے اور ان کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ ہر پتھر دوسرے کو سہارا دے رہا تھا اس طریقے کو ہیسو کہا جاتا ہے آج کی دنیا کے حساب سے شاید یہ احرام خوش شکل نظر نہیں آتے لیکن کوفی کا کہنا ہے کہ ان کو بنانے والوں نے ان کی خوبصورتی کو یقینی بنانے میں اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور میلو دور سے لائے گئے لائم سٹون کی مدد سے سیڑیوں کی آرائش کی گئی یہ پتھر لانے میں ہی دو سے تین دن لگے ہوں گے کوئی روز کا کہنا ہے کہ ان آرائشی لائم سٹون پتھروں کو جوڑنے کے لیے ایک مقامی کیکٹس کے درخت کے پتھوں سے بنی قدرتی گون کا استعمال کیا گیا اگر آپ کیکٹس کے پتھوں کو پانی میں رکھ دیں تو ایک دن بعد یہ چپ چپے ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو مسالے سے ملائیں تو ایک مضبوط گون بن جاتی ہے تدیو پرانا یہ طریقہ آج بھی کچھ مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں کوئی روز کا کہنا ہے کہ ہم قدیم لوگوں کا علم دریافت کر رہے ہیں ان احرام کی مزید چھانبین پر ماہرین کو علم ہوا کہ یہاں قیمتی اشیاء موجود تھیں لیکن وہ سونا نہیں تھا ان کو یہاں دفن انیس دھانچے ملیں جن میں مرد اور خواتین کے علاوہ ایک بچے اور کتے کا دھانچہ بھی تھا جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے ماہرین کا پہلے خیال تھا کہ ان احرام کو تعمیر کرنے والے اوٹومی لوگ تھے جن کی نسل آج بھی یہاں آباد ہیں لیکن اب تک وہ اس مفروضے کی تصدیق کے لیے ڈی ای نے تجزیہ نہیں کر سکے کوئی روز کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ڈی ای نے بینک میں اب تک جدید دور کا اوٹومی ڈی ای نے نہیں ہے اور اس کو حاصل کرنا آسان نہیں آپ کو مقامی آبادیوں سے اجازت لینا ہوتی ہے پھر یہاں مختلف اوٹومی لوگ ہیں اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے تاہم تیرہ آسمانوں کے گھر کے بلند ترین مقام سے ملنے والے ڈھانچے سے ماہرین کو کچھ اشارے ضرور ملے اس ڈھانچے کی ہڈیوں پر نشان بنے تھے جو پہلی نظر میں ایک انسان شکاری یا جنگجو جیسے لگے لیکن ڈی ای نے کے تجزیہ سے معلوم ہوا کہ یہ ڈھانچہ کسی عورت کا تھا اور اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ ڈھانچہ امارت سے کہیں زیادہ پرانا تھا یہ مندر تو پانچ سو چالیس صدی اسپی میں بنا تھا لیکن یہ ڈھانچہ چار سو قبل از مسیح کا تھا یہ لوگ جہاں جاتے تھے اس کو ساتھ رکھتے تھے اور کم از کم نو سو پچاس سال سے اس ڈھانچے کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اہم شخصیت تھی اس لیے جب انہوں نے مندر بنایا تو اس کو سب سے انچی جگہ دفن کیا لیکن ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ کون تھی اور اتنی خاص کیوں تھی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے میں نے احتیار سے کام لیا کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیسے تھاما جا سکتا میں نے اس پرسران تحریب کے بارے میں تصور کرنے کی کوشش کی جس نے اپنے مقدس بزرگ کو یہاں دفنایا تھا دھانچوں کے جینوم کا تجزیہ مکمل ہوا تو ان میں قدیم میکسیکن قوموں مایا، ناحواز اور تارہ احوامارہ سے ممالست ظاہر ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہو جہاں پورے میکسیکو سے لوگ اکٹھا ہوتے ہوں ماہری نے اثار قدیمہ کو امید ہے کہ ان کو مزید رازوں سے پردہ اٹھانے کا موقع ملے گا جس کی مدد سے وہ اس پہیلی کو حل کر سکیں گے اس معاشرے کی تاریخ کا اتنا کچھ وقت کے ہاتھوں ضائع ہو چکا ہے وہی وقت جس کا حساب کتاب رکھنے میں ان کے آبا و اجداد ماہر تھے کوئی روز کہتی ہے کہ یہ ہم پر ہمارے آبا و اجداد کا قرض ہے کہ ان کی کہانی کو تلاش کریں ہم ایسا علم اور حکمت کیسے یاد رکھیں گے اگر ہم ان کی کہانی بار بار نہیں سنائیں گے تو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو کامنٹس مارک میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ